آج ہم پڑھیں گے ترانسپورٹ آف آکسیجن اور اگر ہم ہیومنز کی بات کریں کہ انسانوں میں کس طرح سے آکسیجن ترانسپورٹ ہوتی ہے تو ہیومنز میں ایک پیگمنٹ ہے جسے کہ ریسپائریٹری پیگمنٹ جسے ہیموگلوبن کہا جاتا ہے وہ آکسیجن کو ترانسپورٹ کرتا ہے مطلب یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریڈ پلٹ سیل کی ڈائیگرام ہے اور ریڈ پلٹ سیل کے اوپر ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں ہمیں ہیموگلوبن مولیکیول نظر آ رہے ہیں اب جب ہم ہیموگلوبن کی بات کرتے ہیں تو جو ہیموگلوبن ہے وہ کمبائن کرتا ہے جب آکسیجن کو اپنے ساتھ تو پھر اس کا کلر جو ہے وہ برائٹ ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ آکسیجن بانڈیڈ ہیموگلوبن ہے جسے آکسی ہیموگلوبن کہا جاتا ہے اب فردر یہ کیا کرتے ہیں جب یہ ٹیشیوز کے پاس جائیں گے تو آکسیجن کو ریلیس کر دیں گے اس کو ابھی ہم فردر ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آکسیجن جو ہے وہ بائن کرتی ہے ہیموگلوبن کے ساتھ اور ہیموگلوبن میں وہ کس کے ساتھ کرتی ہے ہیم گروپ ہیم جو ہے وہ کس سے ہے وہ آئرن جس کے سمبل کی بات کیجئے تو وہ کیا ہے وہ ایف ای اسی طرح سے آپ اگر ہم ڈیلی لائف کی بات کریں آپ دیکھا ہوگا کہ جو آئرن ہے جو لوہا ہے اس سے رسٹنگ ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ اس سے زنگ لگ جاتا ہے جسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو کلر ہے وہ کیسا ہو جاتا ہے وہ ریڈش سا کلر ہو جاتا ہے اب اس کا جو یہ ریڈش کلر ہے وہ کیوں ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پہ جب آئرن آکسیجن کے ساتھ کمبائن کرتا ہے تو پھر جو کلر آتا ہے وہ ریڈش سا کلر ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ریڈ کلر ہے وہ کس وجہ سے آتا ہے برائٹ ریڈ کلر جو ہم کہنے آکسی ہیمو گلوبن کا بطاب آتا ہے جب آکسیجن جو ہے وہ ریڈ بلڈ سیل کے ہیم گروپ مطلب یہ کہ آئرن کے ساتھ کمبائن کرتا ہے جیسے کہ ہم فردر دیکھ رہے ہیں کہ جب آکسیجن جو ہے وہ اس سے ریلیز ہوتی ہے اب اگر ہم یہ بات کریں کہ وہ کون سی کنڈیشنز ہیں مطلب کہ کب آکسیجن جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گی ہیمو گلوبن سے سپلٹ ہو جائے گی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آکسیجن کی کنسنٹریشن لو ہو یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پریشر ہے جب کم ہو جائے گا تو پھر اس کی وجہ سے جو آکسی ہیمو گلوبن ہے وہ انسٹیبل ہو جاتا ہے آکسیجن میں из کے ساتھ اگر ہم ایک ریعکشن کو دیکھیں تو جسے کہ یہاں پر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس ریعکشن کو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہیمو گلوبن جو ہے اگر اس کی بات کی جائے کہ وہ آکسیجن کے ساتھ پائن کرتا ہے تو وہ آگزے ہیمو گلوبن دے دیتا ہے اسی طرح سے آگزے ہیمو گلوبن جو ہے جب واپس ہم کہتے ہیں کہ وہ انسٹیبل ہوتا ہے تو وہ دوبارا سے کیا دے دیتا ہے وہ دوبارہ سے ہیموگلوبن اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں آکسیجن کا مولیکیور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انزائم جسے ایک کاربونک انہائیڈریز انزائم کہا جاتا ہے وہ اسسٹ کرتا ہے وہ ہیلپ کرتا ہے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم ہونے میں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو آکسیجن کی اماؤنٹ ہے جو کچھ مقدار ہے وہ بلڈ میں جو پلازما پریزنٹ ہے اس میں بھی ڈیفیوز ہو کے فردر ٹرانسپورٹ ہوتی ہے لیکن وہ بہت ہی کم ہے اگر اس کے بات کیجئے کہ وہ کتنی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تقریبا جو ہے ون پوائنٹ فائف پرسنٹ ہے اس کے طرح سے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آکسیجن جو ہے وہ بائن کر یہ ہیموگلوبن کے ساتھ اس کی یہ جو ابیلیٹی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہیموگلوبن کے بیلیٹی ہے کہ وہ آکسیجن کو اپنے ساتھ بائن کر لیتی ہے اور پھر فردر اس کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے آکسیجن کیرنگ کپیسٹی اب اگر یہ بات کریں کہ آکسیجن کیرنگ کپیسٹی جو بلڈ کی ہے وہ کتنی ہے اور وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیریکٹلی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پارشل پریشر آف آکسیجن کے اوپر ساتھ میں اگر ہم بات کریں کہ جو آرٹیریل بلڈ ہے آرٹیریل بلڈ کونسا بلڈ ہے جو آرٹریز میں پریزنٹ ہوتا ہے اگر اس کی میکسیمم آکسیجن کیرنگ کپیسٹی کی بات کی جائے کہ وہ کتنی ہوتی ہے کہ میکسیمم اس میں کتنا ہوگا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 20 ایمل بائی 100 ایمل آف بلڈ میں مطلب 20 ایمل آکسیجن کتنے میں 100 ایمل بلڈ میں اور اس طرح ہم کہتے ہیں کہ تب وہ 100% سیچوریٹڈ ہوتا ہے 100% سیچوریٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فردر اور آکسیجن وہ نہیں کیری کر سکتا اب اگر یہ بات کی جائے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ میکسیمم آکسیجن کیرنگ کپیسٹی ہے یہ کب اٹین کی جا سکتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ جو partial pressure ہے جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ جو oxygen carrying capacity ہے blood کی وہ directly کس کے اوپر depend کرتی ہے وہ directly depend کرتی ہے partial pressure of oxygen کے اوپر تو اگر ہم یہ بات کرے ہیں کہ 100% saturated oxygen ہوگا تو اس کے لیے partial pressure جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریبا ہم کہتے ہیں کہ 100 mm of mercury جو partial pressure ہوگا تو تب 100% saturated arterial blood ہوگا لیکن اگر ہم normally بات کریں کہ normally جو ہے وہ 100 ml arterial blood میں 20 ml کے جگہ 19.4 ml oxygen present ہے اور اگر ہم بات کریں کہ کتنی saturated ہے تو یہ 90% saturated ہے اور اگر partial pressure کی بات کی جائے کہ اتنے percent saturation جو ہے وہ کتنے partial pressure پر attain ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 95 mmHg partial pressure پر attain ہوتا ہے یہ تو ہم نے بات کی تھی arterial blood کی اسی طرح سے اب اگر ہم venous blood کی بات کریں مطلب یہ کہ وہ blood جو کہ veins میں present ہے اگر اس میں ہم بات کریں کہ 100 ml میں کتنی oxygen present ہوگی 14.4 ml oxygen اور اگر saturation کی بات کی جائے 75% saturated ہے اور اگر ہم یہ بات کریں کہ اتنی جو percent saturation ہے وہ کتنے partial pressure of oxygen پر ہمیں ملتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 40 mmHg partial pressure پر ہمیں ملتی ہے 75% saturation اب اگر ہم اس کو compare کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 5 ml oxygen ہے وہ release ہوئی ہے وہ مطلب یہ ہے کہ جب ہم arterial blood کی بات کرتے ہیں کہ وہ جب arterial blood tissues کے پاس آتا ہے تو وہاں سے oxygen جو ہے وہ further arterial blood سے کہاں move کر جاتی ہے tissues میں تو جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ 5 ml of oxygen جو ہے وہ release ہو گئی ہے اور وہ tissue میں چلے گئی ہے اسی طرح سے اگر ہم further بات کریں تو جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے hemoglobin کی بات کی تھی کہ hemoglobin جو ہے وہ completely oxygenated ہوتا ہے مطلب یہ کہ اس میں 100% saturation کا بات ہی ہے جب ہم partial pressure of oxygen کتنا ہو 100 mm of mercury اور یہ کہاں پر ہوتا ہے یہ ہمارے lungs میں present ہوتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب oxygen کا جو pressure ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنی diagram میں ہم graph میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ 60 سے below جاتا ہے اور یہ 60 سے below کہاں پر present ہوتا ہے ہماری body کے بہت سارے cells میں اور tissues میں تو پھر جو oxygen ہے اس کی saturation کم ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ وہ hemoglobin سے باہر کہاں پر آ جائے گا وہ tissues میں آ جائے گا اور اس کے result میں کیا ہوگا اس کے result میں ہے جیسے کہ ہم نے اوپر بات کی تھی کہ جو liberation ہو جائے گی large quantity of oxygen کی اور oxygen جو ہے وہ hemoglobin سے tissues کے پاس آ جائے گا جیسے کہ اگر ہم further recall کریں جیسے ہم نے یہاں پر discuss کیا تھا transport of oxygen میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ oxygen جب hemoglobin کے ساتھ bind کرتا ہے اس کے بعد وہ tissues کے پاس آتا ہے کیونکہ وہاں پر partial pressure اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ oxygen کی concentration جو کہ tissues میں ہے اگر اس کی مقدار کی بات کی جائے تو وہ کتنی ہے مطلب یہ کہ وہاں پر low ہے وہاں پر کم ہے تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ جو oxygen کے molecules ہیں وہ hemoglobin سے کہاں پر چلے جائیں گے وہ tissues کے پاس چلے جائیں گے تو students آج ہم نے کیا discuss کیا آج ہم نے discuss کیا transport of oxygen کے بارے میں آج ہم نے Francisco G.B.A. تھا ہمーベ constitutional ہم بل punishment چہم